بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈکٹر محمد آسم کھوکر اور میں آج آپ کے لیے لا رہا ہوں ایموشنل انٹیلیجنس کا جو فسٹ پیلر ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلف اویرنس وہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کے اوپر آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں گا جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو جو تھی اس میں ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کے مختلف پیلرز کے بارے میں بات کی تھی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے چار پیلرز ہوتے ہیں اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر رہے ہوں گے تو آج جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا جو پہلا پیلر ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا جسے ہم کہتے ہیں سیلف اویرنس اور اسے ہم کہتے ہیں خودشناسی بھی خودشناسی کسی بھی انسان کی کسی خاص لمحہ میں اپنی جذباتی کیفیت کو جو جانچنے کی پرخنے کی اس کے بارے میں دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اسے ہم کہتے ہیں خودشناسی تو خودشناسی جو ہے اس کا یوں ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان جب وہ کسی جذباتی حالت میں ہوتا ہے وہ کسی اچھی حالت میں ہوتا ہے یا برے جذبات میں ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور یہ تو اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے لیکن اسے یہ زیادہ طریقے سے نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کیوں محسوس کر رہا ہوں اور جب وہ اس کے بارے میں جان لیتا ہے کہ میرے جو خیالات تھے جو میرے جذبات تھے وہ اچھے تھے بورے تھے اس کے پیچھے ریزن کیا تھی ان جذبات کے آنے کی وجہ کیا تھی تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے خودشناسی تو جب مکمل طور پر آپ اپنے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں میری اس وقت جو جذباتی سیچویشن ہے وہ کیا ہے تو اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ اپنے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سیلف اویرڈ ہے اسے اپنے بارے میں پوری انفارمیشن ہے اسے اپنی جذباتی کیفیت کا اندازہ ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے اندر موجود جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنے اندر موجود جو خفیہ صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یا میرا ٹیلنٹ کیا ہے میں کس کام کے لیے بنا ہوں کیا کیا میرے اندر کوالیٹیز ہیں لیکن جو سیلف اویرڈ انسان ہے اسے اپنے بارے میں یہ مکمل جانکاری ہو چکی ہوتی ہے کہ میں کس کام کے لیے بنا ہوں میرے اندر کیا کیا کوالیٹیز ہیں مجھے کن کن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے اور جو سیلف اویرڈ انسان ہے اس کے جب اپنے بارے میں پورا جانکاری ہو جاتی ہے تو اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے اسے اپنے اوپر ایک اعتماد آ جاتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میں کر سکتا ہوں اور یہ کام میں نہیں کر سکتا لہٰذا وہ گو مگو کی کیفیت میں نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنے بارے میں انڈیٹیل اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر سکنا ہے اور میں کیا نہیں کر سکوں گا اسی لیے جب ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں وہ اپنی قرآن مجید میں مختلف مواقعوں پر سیلف اویرنیس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے تو ہم فار ایزمپل قرآن پاک کی مختلف آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں مختلف صورتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صورت الزاریات جو کہ پارہ نمبر ٹوئنٹی سکس میں ہے اس کی آیت جو اکیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں کیا تمہیں سوجتا نہیں ہے قرآن پاک کی ایک صورت الراد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی علامہ محمد اقبال نے اس آیت کی تشریح کچھ یوں سے کی ہے اپنے ایک شیر میں کچھ یوں سے کی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو یہ آیت نمبر گیارہ ہے جو کہ صورت الراد میں آئی ہے اور اسی طریقے سے مختلف مواقع پر قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں سیلف اویرنیس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کافی ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی ہے اور اب یہ چیز زہر کرتی ہے کہ ہمارا جو اسلامی تعلیمات ہیں ہمارا جو قرآن پاک ہے جو کہ ہماری الہامی کتاب ہے جس کے اوپر ہمارا یقین ہے وہ بھی اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ اپنے اندر جھنکیں اپنے آپ کو سوچیں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اوپر غور کریں اردگرد کائنات کے موجود چیزوں کے بارے میں تو سوچیں ہی سوچیں لیکن اپنے اوپر بھی غور کریں اپنے آپ کو جب دیکھیں گے اپنے بارے میں ہم سیلف اویرڈ ہو جائیں گے تو یہ ہم زہادہ بیتر طریقے سے اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو پرفارم کر سکیں گے اور اسی بات کو جب ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی غلطیوں سے واقف ہو گیا اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں میں سے عیب نکالے دوسروں کی ٹوہ میں رہے تو اب یہ چیز بھی یہ بیان کرتی ہے امام علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم اپنے بارے میں سیلف اویرڈ ہو جائیں گے ہمیں اپنے بارے میں پتا چل جائے گا اپنی خامیوں کا پتا چل جائے گا تو پھر ہم دوسروں کے جو عیب ہیں وہ تلاش نہیں کرتے پھریں گے ہمیں دوسروں کے بارے میں اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے حضرت واصف علی واصف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے ورجینیا والف جو ہیں وہ اسے کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ without self-awareness we are as babies in the cradle کہ بہر self-awareness کے ہم ایسے ہی ہیں کہ جیسے پنگوڑے میں کوئی بچہ ہوتا ہے یعنی کہ اسے جیسے پنگوڑے میں موجود بچے کو اپنے بارے میں کوئی awareness نہیں ہوتی اسے کوئی پتا نہیں ہوتا یوں ہی جو ایک چالیس پچاس ساٹھ سال کی عمر کا بھی انسان ہے لیکن اسے اپنی خوبیوں کا اپنی خامیوں کا کوئی ادراک نہیں ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پنگوڑے میں موجود ایک بچہ ہے اور اسی طریقے سے مختلف جو ہمارے صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے بھی self-awareness کے اوپر کافی زور دیا ہے for example بابا بلے شاہ کی تعلیمات کو ان کی کافیوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی جو پنجابی شہری ہے اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے مختلف جگہوں پر self-awareness کا ذکر کیا ہے جیسے وہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ آلم فاضل ہویاں کدھی اپنے آپ نو پڑھے آئی نہیں جا جا وڑھ دا مندر مسی تھی کدھی من اپنے وچھ وڑھے آئی نہیں ایمے روز شیطان نہ لڑنا ہے کدھی نفس اپنے نہ لڑھے آئی نہیں بلے شاہ عثمانی اردیاں پھڑ دا ہے جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑھے آئی نہیں تو یہ دیکھیں بابا بلے شاہ کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ بھی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اپنے اندر جانکیں سب سے پہلے اپنے اندر جانکیں اپنے اوپر غور کریں پڑھ پڑھ آلم فاضل ہوئیوں پڑھ پڑھ آلم فاضل ہوئیوں کدھی اپنے آپ نو پڑھے آئی نہیں یعنی کہ اپنے بارے میں کبھی information ہی نہیں لی اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے اور دنیا جان کی کتابیں پڑھ لی ہیں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ self awareness جب ہمارے اندر آ جائے گی ہم بہت سارے مسائل سے اپنے آپ کو بچا لیں گے ہمارے ذات کے اندر ایک خود اعتمادی آ جائے گی اب ہماری ذات جو ہے وہ ایک پور اعتماد ہو جائے گی اور اس وقت ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے لوگوں سے دورانِ گفتگو ہم جب اپنا پورا ایک ادراک ہوگا تو ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیت اچھے طریقے سے چل سکیں گے اور اس طریقے سے ہم اپنی جو لائف ہے اس میں بھی ایک سکسیسفل انسان کے طور پر سامنے آئیں گے تو ان خیالات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ہم اگلی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں جو سیکنڈ پلر ہے سیلف ریگولیشن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اس کے بارے میں ہم اپنی مذہبی تعلیمات کو اپنے مختلف جو ہمارے اولیاء اکرام ہیں اور جو دنیا کے سکالرز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ